اسلام علیکم ویورز کپریٹنگ سٹم کے آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پریورٹی شوڈیولنگ اور اس کی ہم ایک ایک اگزیمپل کور کریں گے جو کہ نان پری ایمٹیو ہوگی اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا فرسٹ کم فرسٹ سر اور پھر شارٹ ایس جاب فرسٹ اس کے بعد شارٹ ایس ٹرمیننگ ٹائم فرسٹ اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پریورٹی شوڈیولنگ اور اس میں بھی ہم کون سا ورژن ڈسکس کریں گے نان پری ایمٹیو ورژن پریورٹی شوڈیولنگ کا تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک ٹیبل دیا گیا ہے باقی جو ابھی تک ہم نے اگزیمپلز کی ہیں اور باقی جو شیڈیولنگ الگوریتم ہم نے ڈسکس کی ہیں ان میں اور اس میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے وہ ڈفرنس کیا ہے پریورٹی کا یہاں پہ پریورٹی دی گیا ہے جو باقی میں نہیں دی گیا ہوتی تو پریورٹی کیا ہوتا ہے ہر پروسس کو کچھ نہ کچھ پریورٹی دی ہوگی اس پریورٹی کے اکارڈنگ اس پروسس نے سی پی ایو کے ساتھ اٹیچ ہو کے کام کرنا ہے اب کس کی باری پہلے آتی ہے اور کس کی باری بعد میں آتی ہے یہ پریورٹی ڈیسائیڈ کرے گی جس کی پریورٹی زیادہ ہوگی اس کو پہلے باری دی جائے گی اور جس کی پریورٹی کم ہوگی اس کو باری بعد میں دی جائے گی سیم ایسے ہی جیسے میں آپ کو ایک ایک ایسیمپل دیتا ہوں بینک میں ایک بندہ بل جمع کر رہا ہے باہر لائن لگی ہوئی ہے اور لائن لگی ہوئی ہے اس کے باوجود اوپر سے ایک ایسا بندہ آتا ہے جو بینکر کا دوست ہے تو وہ فوراں کیا کرے گا اس کا بل پہلے جمع کر لے گا کیا مطلب ہے جو اوپر سے آیا ہے اس بندے کی پریورٹی زیادہ ہے تو آپ ویٹ کر رہے ہیں لیکن اس بندے کی پریورٹی زیادہ تھی تو اس کو باری پہلے مل گئی تو یہاں بھی ایسے ہی ہوگا جس پروسس کی پریورٹی زیادہ ہوگی اس کو پہلے باری دی جائے گی تو دیکھیں یہاں پہ پریورٹی کے سیل کے اندر پریورٹی کی کالم کے اندر لکھا ہوا ہے 0,1,2,3,3,4,5 یہ پریورٹیز دی گئی ہیں یہاں پہ جو پروسس ہیں ان کی تو پیس 0 کی پریورٹی اگر دیکھی جائے تو کیا ہے 0 اچھا یہاں پہ پریورٹی جو ہے سب سے زیادہ پریورٹی کس کی ہوگی 0 سب سے زیادہ پریورٹی ہے 0 ہم کہیں گے کہ highest priority ہے اور lowest priority کیا ہوگی پھر جتنا بڑا نمبر ہوگا اتنی پریورٹی کم ہوگی جیسے جیسے نمبر انکریز کرتا جائے گا ایسے ایسے پریورٹی decrease کرتی جائے گی اب دیکھا جائے تو جو پی 6 ہے اس کی پریورٹی سب سے کم ہے یہاں پہ دیکھیں تو اس کی پریورٹی 5 لکھی ہوئی ہے اور 5 یہاں پہ سب سے بڑا نمبر ہے اس کا مطلب جو پروسس 6 ہے اس کی پریورٹی سب سے کم ہے اور یہ سب سے end پہ چلے گا اوکی اب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کس کو چلانا ہے اگر اب جتنی بات میں نے آپ کو بتائی اس کو دیکھا جائے تو یہاں پہ کس کو چلانا چاہیے یہاں پہ ایسے اگر دیکھا جائے تو ہمیں پی 0 کو چلانا چاہیے کیونکہ پی 0 کی پریورٹی سب سے ہائی ہے پی 0 کی پریورٹی 0 ہے اور 0 سب سے ہائیس پریورٹی ہوتی ہے تو ہمیں پی 0 کو چلانا چاہیے لیکن جیسے ہی ہم نے arrival time پہ دیکھا تو یہاں پہ 3 لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ کب آیا یہ 3 پہ آیا ہم تو اس کو نہیں چلائیں گے کیونکہ ابھی تو یہ آئے ہی نہیں ہے ہم پریورٹی تو تب دیکھیں گے جب وہ آئے گا دیکھیں جب بینک میں ایک لائن لگی ہوئی ہے ایک بندہ اپنا بل جمع کروا رہا ہے تو کیا بینکر اپنے دوست کا بل جمع کروا سکتا ہے تب جب تک وہ اس کا دوست ابھی آیا ہی نہیں نہیں وہ کبھی بھی نہیں کروا سکتا جب اس کا دوست آئے گا پھر تو اس کو ہائیس پریورٹی مل سکتی ہے لیکن جب تک وہ گھر بیٹھا ہوا ہے اس کو پریورٹی نہیں ملے گی اوکے یہاں پہ ایک اور بات دیکھنی ہے کہ arrival time سب سے کم کس کا ہے مطلب سب سے پہلے کون آیا ہے تو دیکھا جائے تو یہاں پہ p2 جو ہے یہ 1 پہ آیا ہے اور اسی طرح ہمارے پاس p6 جو ہے وہ بھی 1 پہ آیا ہے تو یہ دو پروسس مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سب سے پہلے ready q میں آئے ہوئے ہیں اور یہ cpu کا ویٹ کر رہے ہیں تو ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں کس کی پریورٹی زیادہ ہے اوکے p2 اور p6 یہ سب سے پہلے آئے کیونکہ یہ ایک time جو time 1 ہے time 1 پہ آئے اور ان کی پریورٹی جو ہے اگر p2 کی پریورٹی دیکھیں تو 2 ہے اور p6 کی پریورٹی 5 ہے تو ان میں سے کس کی پریورٹی زیادہ ہے ان میں پریورٹی زیادہ ہے p2 کی تو اب ہمارے پاس ایک ایسا پروسس ہے جس کو ہمیں run کرنا چاہیے p2 تو p2 کو ہم نے run کیا کب run کیا جی یہاں پہ دیکھیں ابھی ہم نے gant chart بنانا ہے تو gant chart میں دیکھیں ہم نے start کہاں سے لیا 1 سے کیوں یہ پروسس آیا ہے یہ 1 پہ یہ 0 پہ آتا تو ہم 0 سے start کرتے لیکن یہ 1 پہ آیا تو ہم نے 1 سے start کیا 0 پہ تو کوئی تھا ہی نہیں ہم نے 1 سے start کیا تو ہم نے اس کو کتنا آگے لے کے جانا ہے اب یہ ہمیں بتائے گا اس کا burst time burst time کتنا ہے 10 تو ہمیں p2 کو کہاں تک لے کے جانا ہے یہاں پہ 10 مزید add کرنا ہے 1 میں 10 مزید add کرنا ہے تو 11 تو یہاں سے ہم نے start کیا 1 سے اور 11 پہ جا کے end کر دیا تو p2 جو ہے یہ complete ہو گیا اور اس کو میں یہاں سے cross کر دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس complete ہو گیا اور یہ ہم کر کون سا رہے ہیں non preemptive جو process ایک بار attach ہو گیا اس نے اپنا کام کر کے ہی ہٹنا ہے اس نے کام کیے بغیر واپس نہیں جانا تو یہ p2 ابھی complete ہو گیا باقی process دیکھیں جی اب اس کے بعد ہم نے جب دیکھا تو time کیا ہو چکا ہے time ہو چکا ہے 11 تو 11 اگر time ہو جائے تو اس کا مطلب arrival time تو سب کا complete ہو گیا جس نے 3 بجے آنا تھا وہ بھی آ گیا 5 والا بھی آ گیا 8 والا بھی آ گیا 2 3 یہ تو سارے آ چکے ہیں کیونکہ time ابھی کیا ہے ابھی ہے 11 تو 11 پہ تو سارے آ چکے ہیں اس کا مطلب اب arrival time دیکھنے کی تو ضرورت نہیں ہے اب کیا دیکھنا ہے اب ہمیں صرف priority دیکھنی ہے اوکے جی priority دیکھتے ہیں تو priority سب سے زیادہ کس کی ہے اس کو چلانا چاہیے P0 کو P0 کا burst time کتنا ہے 6 تو ہمیں 11 سے مزید 6 آگے جانا ہے 17 تک ہم جا کے رک جاتے ہیں اور P0 بھی complete ہو جاتا ہے اوکے جی یہ بھی complete ہو گیا اس کے بعد دیکھیں جی باقی باقی جتنے process بچ چکے ہیں ان میں سب سے زیادہ priority کس کی ہے definitely یہاں پہ P1 جو ہے اس کی priority سب سے زیادہ ہے اور P1 کو ہم execute کر دیں گے اس نے کتنا چلنا ہے اس نے صرف 2 burst لینے ہے CPU کے تو یہاں پہ 17 سے 19 تک یہ چل جائے گا اوکے جی یہ بھی complete ہو گیا اسی طرح ہمارے پاس next جو process ہے وہ دیکھیں تو 3 3 4 5 یہ ان کے priorities ہیں اب یہاں پہ تھوڑی سی confusion یہ ہو رہی ہے کہ دو process ہیں اور ان میں سے دیکھا جائے تو دونوں کی priority same ہے اس کی بھی 3 ہے اور اس کی بھی 3 ہے مطلب P3 اور P4 دونوں کی priority same ہے اب same priority ہو تو پھر کیا کرنا ہے پھر یہاں پہ آپ کو دیکھنا ہوگا first come first serve جو پہلے آیا ہے اس کو پہلے serve کیا جائے اگر priority دونوں کی same ہو جائے تو ہم کیا چیز دیکھیں گے first come first serve کہ جو پہلے آیا ہے اس کو پہلے serve کیا جائے تو یہ کیسے پتا چلتا ہے یہ ہمیں arrival time سے پتا چلتا ہے P3 آیا 8 پہ اور P4 آیا 2 پہ تو اب ان میں سے پہلے کون آیا definitely P4 پہلے آیا تو ہمیں کون سا process چلانا ہے P4 چلانا ہے تو یہاں سے دیکھیں اس کا burst time دیکھ لیں 5 تو 19 سے 24 تک ہم چلائیں گے تو یہ ہمارا 5 کا burst پورا ہو جائے گا تو ابھی ہمارے پاس جو process P4 ہے یہ بھی complete ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس process بچے ہیں P3 P5 and P6 تو ان میں سب سے priority زیادہ کس کی ہے جس کا یہ number کم ہے یہاں پہ 3 سب سے زیادہ priority ہے اس کا مطلب P3 کو ہم چلا دیں گے اور P3 کا burst دیکھنا ہے وہ 3 ہے اور 24 سے 27 تک 3 کا burst پورا ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس P3 بھی complete ہو گیا اب دو process رہ گئے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ priority ہے P5 جو burst پورا کر دیں گے right تو اس کے بعد اس کو بھی ہم نے cross کر دیا کیونکہ یہ complete ہو گیا last پہ ایک ہی بچہ ہے اس کی جو بھی priority ہوگی اگر ایک بچہ ہے وہ مسکین جیسے بھی ہے اس کو ہم نے اب چلانا ہے تو بے شک اس کی priority سب سے کام ہے وہ ایک کونے میں لگ کے کھڑا ہو ہے اب اس کو بلا لیں جی آجیں آپ اپنا بل جمع گھر بلا لیں تو یہ جی بلایا P6 کو اور P6 یہاں سے 35 سے 45 تک اس کا burst time کیونکہ 10 تھا 35 سے 45 تک اس نے اپنا burst time complete کیا اور یہ بھی complete ہو گیا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں waiting time نکلتے ہیں اور turn around time نکلتے ہیں waiting time ہم نے دیکھنا ہوتا ہے last time کب چلا سب سے پہلے P0 کو دیکھنا ہے P0 یہاں پہ 11 میں سے اگر previous کہیں پہ چلا کیونکہ یہ non preemptive ہے تو یہ اس سے previous تو چلے ہی نہیں ہوگا تو ہمیں اس کو منس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف میں سے arrival time minus کرنا ہوگا تو 11 میں سے 3 minus کریں 11 minus 3 تو یہ ہمارے پاس 8 آتا ہے although یہاں پہ میں لکھا ہوا ہے last starting time اور previous burst time یہاں پہ previous burst time ہو گئی نہیں ہمیشہ 0 ہی آئے کیونکہ یہ non preemptive ہے اس سے پہلے تو چلے ہی نہیں ہونا اسی طرح باقی ہم calculate کریں جیسے میں یہاں پہ بتاتا چلوں یہ پی 1 کا بھی میں نکال کے دیتا ہوں پی 1 کا کیسے نکال لیں پی 1 یہاں پہ دیکھیں کہ 17 ہے اور 17 میں سے minus کریں 5 تو یہاں پہ ہمارے پاس 12 آجاتا ہے یہ اسی طرح ساری calculation ہوگی اور اس کے بعد turn around time ہے یہ فرمولہ بھی لکھا ہوا waiting time plus burst time یہ waiting time ہے اور یہ burst time ہے 8 plus 6 کریں گے تو یہ ہمارے پاس 14 آجائے گا اسی طرح یہ سارا calculate کر لینا ہے پھر ان کا sum لے لینا ہے اور sum لینے 15 کو ہم نے 7 پہ divide کرنا ہے تو یہاں پہ ہمارے answers آجیں گے یہاں پہ 15 point 85 اور یہاں پہ 22 point 14 یہ ہمارے پاس average waiting time اور turn around time آگئے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ example ختم ہوتی ہے next example میں ملتی ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ